بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دلکش نگار ہوں اور میں آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو کچن اور واش اومز کی گندی مہلے اور پرانی ٹائلز کو صرف پانچ منٹ میں چمکانے اور ان کو بلکل نئے جیسا بنانے کا ایک زبردست ٹوٹ کا بتاؤں گی یہ ٹوٹ کا اتنا پاور فول ہے کہ ٹائلز پر لگے داکھ دھبوں کو جڑ سے ختم کر دے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ساف پیالی لیں اور اس میں ایک بڑا چمچ بھر کے گھر میں جو بھی ڈیٹرجنٹ آپ کیوز کرتی ہیں وہ اس میں ڈال دیں اور ایک چمچ ہی اس میں میٹھا سوڈر ڈالیں یہ دونوں ارزا آپ کو اپنے گھر سے ہی ایزی لی مل جائیں گے اور آخر میں آپ کو لینا ہے ہارپک دو سے تین چمچ کے برابر ہارپک بھی آپ پیالی میں ڈال دیں یہ آپ کو مارکٹ سے ایزی لی مل جائے گا پھر ان تمام ارزا کو اچھی طرح مکس کر لیں چمچ کی مدد سے یہ اس طرح کا مکسچر بن جائے گا یہ دیکھیں اور یہ ہمارا آج کا بہترین ٹوٹ کا تیار ہے آپ کو جب بھی یہ ٹوٹ کا یوز کرنا ہو تو نئے سیرے سے اس کو بنانا ہے اس کو بنا کر آپ نے رکھنا نہیں ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے گا یہ ہیں واش روم کی ٹائلز جو بہت پرانی اور میلی لگ رہی ہیں اور ان پر یہ سفید سفید داک بھی پڑ گئے ہیں پھر آپ ٹائلز پر یہ مکسچر اس طرح مل دیں یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ٹائلز پر یہ مکسچر لگانے سے یعنی یہ مکسچر لگانے سے پہلے آپ گلوز پہن لیجئے گا میرے پاس ابھی گلوز موجود نہیں تھے اس لئے میں ہاتھ سے یہ ڈائریکٹ لگا رہی ہوں وال پر اور یہ مکسچر آپ پانچ منٹ تک ٹائلز پر لگا رہنے دیں اور پانچ منٹ کے بعد آپ کو ایک خردرا کپڑا لے لیں یا برش لے لیں تک رگڑ لیں پھر ٹائلز سادہ پانی سے آپ واش کر دیں اور ابھی آپ انسٹینٹ ریزلٹ دیکھئے گا یہ دیکھیں ٹائلز بالکل نئی جیسی ہو گئی ہیں جو سفید رنگ کے داگ تھبے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور اس ٹوٹ کے کا ریزلٹ آپ کو دیکھ لیں جن ٹائلز پر آج کا یہ ٹوٹ کے اپلائی کیا تھا وہ بالکل ساف ستری اور نئی جیسی لگ رہی ہیں اس کے مقابلے میں دوسری ٹائلز پرانی اور میلی لگ رہی ہیں میں آپ کو لائیو اس کا ریزلٹ دکھا رہی ہوں اس ویڈیو میں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا